پی ٹی آئی اور پی بلز پارٹی میں مذاکرات حکومت بنانے کی تیاری جاویز چودری نے بڑی خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی جاویز چودری کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے پی بلز پارٹی کی لیڈرشپ کی عمران خان سے بات چید ہوئی تھی لطیف خوصہ اور اتزاز احسن کے پاس اس حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں جاویز چودری نے کہا کہ آج بھی لطیف خوصہ پی بلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں لطیف خوصہ کا موقف ہے کہ پہلے نون لیگ اور ایم کی ایم سے نمٹیں جبکہ پی بلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے تاہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پی بلز پارٹی نے مل کر حکومت بنا بھی لی تو وزیر آزم کون ہوگا اس حوالے سے جاویز چودری نے کہا کہ دونوں کی حکومت بننے کی صورت میں پی بلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری کو وزیر آزم بنائے گی اگر امران خان اس پر راضی ہیں تو یہ سودا ہو سکتا ہے اگر امران خان اس پر تیار نہیں تو پھر پی بلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ امران خان کو وزارت عزمہ کی سیٹ دے یا ان کے کسی بندے کو وزیر آزم بنا دیں کیونکہ پی ٹی آئی کو وزارت عزمہ دینے کے بعد پی بلز پارٹی خود موجودہ صورتحال کی طرح ہی رہے گی جو پی بلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا اس کی بنسبت پی بلز پارٹی کو میاں برادران کے ساتھ سیٹ اپ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ پی بلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی جاوے چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ عطیف خوصہ کی کوشش ہے کو پاکستان پی بلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پر بٹھا لیں اور اگر بٹھا لیں گے تو سیناریو تبدیل ہو جائے گا